2023 کے ورلڈ کپ کی ہوسٹ اور فیرویٹ ٹیم انڈیا کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے اور یہ مشکلات ان کے لئے پیدا کیا ہے دنیا کرکٹک کی سب سے کمزورترین ٹیم ویسٹ انڈیز نے جو کہ ورلڈ کپ پولیفائی بھی نہیں کر سکی ان کے ہاتھوں ان کو شدید زلالت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور لگتار دوسرا ٹی ٹوئنٹی انڈیا ہارا ہے آج دو وکٹوں سے کہنے کو تو آج سنڈے ہے اور سنڈے کو میچ انڈیا ہمیشہ ہارتا تھا پاکستان کے ہاتھوں لیکن اس بار ان کو ہارنا پڑا ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں اور اس پر انڈیا نوام کو بہت شدید غصہ پائے جاتا ہے انڈیا نوام کا کہنا ہے کہ اس طرح کی پرفارمنس سے اگر یہ ہی چلتی رہی تو آنے والے دو مہینے کے بعد جو ورلڈ کپ ہے اس میں انڈیا فیرویٹ ٹلو کہنے کے قابل نہیں ہوگی سیٹویشن ایسی بن گئی کہ اس وقت ہارتے پانڈیا کی بہت ورس کپتانی ہے اور اسی بنیاد پر انڈیا کو میچ ہانا پڑا ہے اور بہت ورس کپتانی کرنے کی ہے ہارتے پانڈیا نے خاص طور پر ورس پرفارمنس سے اس وقت چل دیا شان کرشن کی اور سبھان گل کی اور سوریا کمار یادف کی مجھے تو لگتا ہے کہ ان تین کھلاڑیوں کو اس وقت نیشنل ٹیم کے بجے امرجن جو ٹیم چل رہی ہے انڈیا نے اس میں ٹائپٹ دینا چاہیے چانس تاکہ وہ اپنی پرفارمنس دیں اور پھر کرکٹ کو صحیح سمجھے اور پھر آئے کیونکہ اس وقت جس طرح کی وہ پرفارمنس دے رہے ہیں اسے انڈیا کو نقصان ہو رہا ہے اور انڈیا عواب میں اس بات پر شدید غصہ پایا جا رہا ہے ورات کھولی جیسے پیچھے نہیں ہیں یہ انڈیا کے پاس پیچھے سے کھیپ نہیں آ رہی ہے اور یہ آئی پیل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گوست ٹیم ہیں آپ اپنی سرزمین پر آپ اپنی سرزمین پر آپ اپنی سرزمین پر بہت ٹیموں کو ہراتے ہیں لیکن یہ ورلڈ کپ ہوگا اور یہاں آپ کو بہت ہی بہت ہی ٹکر والی ٹیموں سے مقابلہ ہے آپ کا انڈیا پوائنٹ آف یو سے انڈیا نوام کے پوائنٹ آف یو سے بہت برس پرفارمنس چل رہی ہے اس وقت انڈیا کی اور سمجھ میں نہیں آیا اتنی اچھی بالنگ کر رہے تھے چیزیال اس کے بعد ان کو چوتہ آور کیوں نہیں دی ہاٹیو پانڈیا نے اور کیا آپ کس طرح کی کپتانی وہ کر رہے ہیں اور ٹیم مینجمنٹ کے ایکسپیرمنٹ بار بار ایکسپیرمنٹ میں نے پیشلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اے بی سی جو بھی آپ کہیں بدنامی انڈیا کی ہو رہی ہے انڈیا ہی کو مانا جائے گا ٹیم یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کونسی ا تھی کونسی بی تھی کونسی سی دی اسی طرح جس طرح بھی آپ آئرلینڈ سے آپ کی سیریز ہوگی انڈیا کی اس میں آپ نے ممرا کو بنایا ہے کپتان اور پھر وہ ایکسپیرمنٹ ہوگا اور آئرلینڈ سے اگر آپ میچ ہاریں گے تو آپ بہت زیادہ انڈیا سیٹ بیک پر چلا جائے گا ایشیا کپ ان کو ایک موقع ضرور دے سکتا ہے پرفومنس کا لیکن ایشیا کپ اور کے درب سے پہلے اس وقت جو پرفومنس چل رہی ہے انڈیا کی وہ بہت بوری ہے ہارڈے پانڈے کو مجھے لگتا ہے کہ ان کی بڑی بولو نہیں کہ ان کو بوری مشکل میں ڈال چکی ہے اور ہارڈے پانڈے کی پرفومنس تو پرسنل پرفومنس تو ان کی اچھے ہی ہے لیکن ایزا کیپٹن وہ پرفومنس نہیں ہے اور جو اس ٹائم پر کیا ڈیسیشن لینا ہے کس بولر کو کب کھلانا ہے کب بول کرانا ہے کب نہیں وہ چیز نظر نہیں آرہی اسی طرح بیٹنگ بات کی جائے تو اشان کرشن ہو جائے سوریہ کورمار یادب ہو جائے سیمسن سنجو ہو جائے یا دوسرے کھلائر سوانگل ہو جائے یہ وہ پرفومنس نہیں دے پا رہے ہیں اور انڈیا ان کو چانس ضرور دے رہا ہے یہ انڈیا کے لیے مستقبل ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ان کی پرفومنس کو دیکھتے ہوئے وہی بات کہ ان کو اے میں بھیجیں تاکہ یہ سیپ کیا ہے یہ ایپیل نہیں ہے یہ محمد انڈینز نہیں ہے یہ سمجھنا ضروری ہے انڈیا کو ایکسپیرمنٹ راوڑ ریوڑڑ نے بہت کر لیے انڈیا کو نقصان ہو رہا ہے انڈیا اس وقت ہوسٹ ٹیم ہے اور ہوسٹ ٹیم جہاں میچز ہونے ہیں وہاں اگر ہوسٹ ٹیم کی پرفومنس اس طرح چلتی نظر آئے گی اور جو کہ فریورٹ کرائی جا رہی ہے وہ پھر فریورٹ نہیں ہوگی اور یہ جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے اور کالیٹی کرکٹ کی بات ہو رہی ہے سب بات ہو رہی ہے لیکن اس کمپیر ٹو پرفومنس کالیٹی کرکٹ وہ انڈیا کی نظر نہیں آ رہی ہے اب پھر ریکارڈ نے خبر آئی ہے کہ پھر کوئی میچ ہے پاکستان کا انگلینڈ کے مقابل ورل کپ میں وہ شاید وہاں پہ بھی ڈیٹ چینج کرنے کی بات آ رہی ہے وہاں پہ بھی کوئی تہوار آیا ہے وہاں کی بھی کوئی سیکیورٹی اینسی نے بی سی سی آئی کو بولا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں انڈیا کی ٹیم کی پرفومنس زہاں بری ہے وہاں بی سی سی آئی کی بھی پرفومنس بہت بری چلی ہے انہوں نے یہ چیز پہلے سے کیوں نہیں کی تھی کہ آپ پرینک کر رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج یہ ہے تو ایک ہفتے بعد یہ نہیں ہے ابھی تب ورل کپ سکویجل بھی فائنل نہیں ہوا ہے کہنے کو تو بی سی سی ہے اس وقت امیر ترین کرکٹ بورڈ ہے لیکن جو امیر ترین کرکٹ بورڈ کی جو اس وقت حالت چل رہی ہے یا جن سے سکویجل نہیں منا جا رہا ورل کپ کا وہ کیا کرے گی آگے چل کے انگلینڈ کا م fingersیں معا کผม پاکستان مقابل انگلینڈ کپ واپ caustی میکبارma موجود والڈ کپ میں وہ بھی раб مہ senhor smasbury، اسے پہر انڈیا پاکستان بھی political مدستگو اسی چکر میں اسر ہلنگا پاکستان کی ہو گیا اب ہم pros fo مجھے در ہے کہ کہ عنہ کوئی اور اور چینج .نگ نہ ہو جائے یا کل کوئی اور خوڑا نہ ہوگا کہ پاکستان فائن میں ہو جائے پہنے میں پاکستان کے مجانے را một لپ، جو خود کال مجانے پہلے ہیں سارے شہروں کو جا کے باتیں کر لیں سارے شہروں کے سٹیٹس سے کی جو سکیرٹی ایجنسیز ان سے بات کریں بیسی سے آئے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جہاں ان کی لیکنس نظر آ لیے جہاں ان کی سٹوپیڈی نظر آ لیے صاف نظر آ لیے اس کو دیکھیں یہ ورل کپ ہے مزاک نہیں ہے کوئی نارمل سریز نہیں ہے کوئی بیلیٹرل سریز نہیں ہو رہی چلیں ایک میچ آگے پیچھے ہو جاتا ہے لیکن یہ ورل کپ ہے چلیں ایک بار ہو گیا دو بار ہو گیا اب تیسری چوتھی بار آپ مزاک سمجھ رہے ہیں اس چیز کو دیکھیں جہاں آپ کی ٹیم کی پر فارمس ہے وہ بھی بہت بری چل رہی ہے جہاں آپ کی کرکٹ بور کی بات کی جائے انڈیا کی تو وہ بھی بہت بری چل رہی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو واقعی میں آپ ورات کھولی کو مس کر رہے ہیں آپ واقعی میں روح شرما کو مس کر رہے ہیں لیکن پوائنٹ سے میرا اندین یہی ہوگا کہ کب تک آخر انڈیا ریلائے کرے گا ورات کھولی اور روح شرما پہ کیونکہ یہی وہ پلیئرز ہیں جو آپ کو آگے چل کے کھائیں گے کیونکہ یہ ورل کپ ورات کھولی اور روح شرما کا آخری ہوگا پھر کیا کرے گا انڈیا بیک اپ کیا انڈیا کے پاس یہ سارے سوالات چھوڑ کے میں جا رہا ہوں میرے اس پر کمنٹس کیجئے گا اور مجھے بہت دکھے اس وقت انڈین عوام کے ساتھ مجھے بہت شدید غصہ ہے کہ انڈیا جیسی ٹیم کے کھلاڑیوں کی یہ پرفومنس اور انڈیا جیسی ٹیم کی ورلڈ کپ کھولیفائے نہ کرنے والی ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم کے ہاتھ اتنی بری شکست ہونا اور بار بار کنٹیوز شکست ہونا یعنی کہ یہ انڈیا سات سال بار لگتا ہے جو دو ٹی ٹوینٹی ہارے ہیں سات سال بار دھا رہا ہے اور ہر دیکھ آنے ہیں تو ریکارڈ بنائے جا رہے ہیں لگتا ہے کہ ویسٹ انڈیز میں وہ ہار کر ہی جائیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے میچ میں وہ کیا چینجنگ کرتے ہیں اور کیا نہیں آج کے لئے اتنا ہی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو پسند آتا ہے اور لائک بھی کیجئے گا تینکیو سو مچ